اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ یہ یوز کریں گے لیکن اس کو آپ نے بہت کام کاؤنٹی میں یوز کرنا ہے اس سے آکے کہ جو بچے کے کنجکشن ہوتا ہے اگر آپ کو ڈرین اوٹ کر دیتا ہے یہ سہاگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ روک کی شکل میں ہوتا ہے یہ پھٹکڑی نہیں ہے یہ سہاگا ہے کسی بھی پنساری کی شوپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ نے لینا کتنا ہے اس سے بھی تھوڑا اپنے لینا ہے اس کو اپنے طوے کے اوپر یا کسی چمچ کے ساتھ یا کوئی بھی ایسی چھوٹی سی آپ کیٹھٹی بارہ لے لے اس میں آپ اس کو بارن کریں گے میں آپ کو آپ کے سامنے یہ کر کے دکھاؤں گی کس طرح اس کو یوز کرنا ہے جیسے یہ ہے ہم اس کو فلیم کے اوپر میں کروں گی یہ دیکھنا ہے جب یہ تھوڑا ہو جائے گا یہ پہلے پھولے کا تو بعد میں یہ اس کا پاورڈر فارم آپ اس کو بعد میں بنا دینا یہ روکیں گے جیسے آپ اس کو اسی لئے اس کو صحیح سے بہر چاہیے نا جیسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکلنا شروع ہو گئی ہے اب یہ ہارڈ ہے نا بلکل یہ سوفٹ سی ہو جائے گی آپ اس کو دوسرے سپون کے ساتھ سے ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو مسل لیں گے تو یہ پھر پورڈر فارم میں بن جائے گی لین لیکن اپنے یوز بہت کام کانٹیٹی میں کرنا ہے اپنے پینچ سے بھی ہاف اپر آپ کا بی بی چھوٹا سا ہے یہ میں نے خود یوز کروائی ہے بی بی کو تو اس کا یہ ریزلٹ دو تین بی بی اس کے اوپر میں نے یہ یوز کروائی ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے یہ لوگوں کو یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بابلز آئے ہیں تو یہ دیکھیں لوگ کی شکل بن گئی ہے یہ کاف کے لئے بھی لیکنوہ والی کاف جو آپ کی بلگوں والی کاف ہوتی ہے یہ آپ بھی جوز کر سکتے ہیں اس کے کانجیکشن وغیرہ ہو ریشہ وغیرہ ہو آپ کس طرح سے میڈسین سے نہ جا رہا ہو تو آپ اس ڈرائی رسی بھی کو ضرور ٹرائی کچھے گا یہ جیسے یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ اس کے بی بہت ہود ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں اس کے دوسرے سپون کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ آپ کرش کر کے باتھاؤں گے اگر آپ اس کے کھروہ کے دیکھیں یہ دیکھیں کیسے نرم سے ہو رہا ہے یہ دیکھیں پاؤڈر فرم آگیا ہے ہم نے لینا بہت تھوڑا سا ہے یہ ہاتھ تھا تو بلکل یہ سپون میں آگئے یہ دیکھیں پاؤڈر سے بن گئے آپ نے پھر اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے شید لینا ہے میں شید تھوڑا سا لے لیں ون پینکس کا آپ یہ لے لیں وہ تھوڑا سا لینا ہے آپ نے اتنا سا اور اس کے اندر دیکھنے میں جو کونٹر کی تاریوں سے زیادہ آپ نے ہیوز میں کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ہنی ایڈ کرنا ہے تو آپ کی کنجیکشن کی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو مکس کریں اس کو اچھا سی مکس کر لیں میں اس کو اچھا سی مکس کر لیں اتنا سا آپ نے یہ اپنے مکس کر لیں اچھا سی اپنے بی بی کو اپنے یوز کروانا ہے 3 ٹائم آپ اس کو یوز کریں صبح ادپی شان تو اس سے آپ کو آپ نے آپ دیکھیں گے ایک ہی رات میں آپ کو فیل ہو گئی ہے جو آبازیں آرہی ہوتی ہیں بی بی دودھ پیتے ہوئے یا ویسے بھی سوتے ہوئے گلے سے بہت دوازے آتی ہیں سردیوں میں تو یہ عام بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے تو آپ یہ یوز کریں یہ آپ کو ہارڈی اتنی بڑی روک جو ہے نا اتنی بڑی روک آپ کو ٹونٹی رویس کی مل جائے گی پرائز بچوں کے پر میٹر نہیں کرتے ہیں لیکن جو چیز ورک کرتی ہے وہ اگر آپ یوز کریں اور جلدی اس کا عام آ جائے تو زیادہ دیفنیٹلی اچھا ہوتا ہے تو میں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے تو اس کا فیڈبیک ضرور دیچئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور اس کو کتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے لیکن آپ نے دینا جتنی میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے اتنی ہی آپ نے دینی ہے صبح او دبیر شام اگر آپ کو خانسی ہے بلگوں والی خانسی ہے ریشا ہے کنجیکشن ہے بچوں میں سکھا دودھ پیتے ہوئے جو آوازیں آتی ہیں اور بہت زیادہ ریشا جن کو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے یہ ٹپ بیسٹ ہے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو حد حاضر ہوں گی اللہ حافظ